موسیقی موسیقی کئی جگہ کرتے ہیں کچھ کے ادھارن یہاں پرستط کیے جا رہے ہیں یہ آپ کو پچھر دکھائی دی رہا ہے یہ ہے وینیگر وینیگر کے اندر پایا جاتا ہے acetic acid یہ ہے وینیگر یا acetic acid کئی جگہ اپیوک کیا جاتا ہے جیسے ہارٹ وارٹر کے کارن جو سرپیس پہ داغ لگ جاتے ہیں ان کو ساف کرنے میں برطن کو ساف کرنے میں اور کپڑوں میں لگے ہوئے داغوں کو ساف کرنے میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اپیوک آج کے سامنے میں اس کا کیا جاتا ہے چائنیز کھانے میں سبھی بچے جو چائنیز کھاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وینیگر کا اپیوک ہم کہاں کرتے ہیں چائنیز کھانے میں کرتے ہیں یہ ہے aspirin یہ بھی کاربوکس لکھ امریکہ ایک ڈیاری ویٹیو ہے اس کا اپیوک ہم سوائلنگ کو کم کرنے میں درد کو کم کرنے میں اور بلڈ کو پتلا کرنے میں یدی اس کی ماترہ کم لی جائے تو ہم اس کا اپیوک بلڈ کو پتلا کرنے میں کرتے ہیں یہ ہے citric acid نیبو نیبو کے اندر citric envelope پایا جاتا ہے citric envelope کیا کارے کرتا ہے citric envelope کارے کرتا ہے ہمارا کہ ہمارے شریر کے اندر پایا جانے والے جتنے بھی tissues رہتے ہیں ان کو develop کرنے کا کارے اور ساتھی ان کو repair کرنے کا کارے بھی کرتا ہے اور سب سے زیادہ کاری یہ کرتا ہے ہمارا citric acid وہ کرتا ہے جکم کو بھرنے کا کارے ٹھیک ہے نا کیا کرنے کا کرتا ہے جکم کو بھرنے کا کارے کرتا ہے یہ coconut coconut کے اندر پایا جاتا ہے caprylic پھر ہری سبجیاں ہری سبجیوں میں پالک کئی بچے پالک کھانا پسند نہیں کرتے ہیں پر کچھ بچے پسند کرتے ہیں جو پالک کھاتے ہیں ان کو پتا ہوں گا کہ پالک کے اندر پایا جاتا ہے iron سروادک ماترہ میں iron پایا جاتا ہے اور اس کے اندر پایا جاتا ہے oxalic acid oxalic acid وہاں کیا کارے کرتا ہے ہماری شریف میں oxalic acid ہمارے skin اے باہر دونوں کو healthy رکھنے کا کارے کرتا ہے اور asthma and cancer prevention کا کام بھی کرتا ہے tomater tomater کے اندر ہوتا ہے ascorbic acid یعنی vitamin c سے بھرپور جتنے بھی fruit ہوتے ہیں ان کو کھانا چاہیے کیونکہ وہ کیا کام کرتے ہیں antioxidant کا کام کرتے ہیں اور natural preservative ہوتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان سبھی عملوں کے بیچ میں یہ body build up کا کیا کام تو دھیان سے سمجھئے گا اس کو کہ جب ہم exercise کرتے ہیں اور ہماری exercise کی ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے تب ہماری شریر اور ہمارے شریر کی muscles میں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے شریر کے اندر lactic acid اُتھپن ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے کارن ہماری muscles میں درد ہونے لگتا ہے تو زیادہ exercise پہ muscles میں درد ہونا یعنی lactic acid اُتھپن ہونے کے کارن ہوتا ہے یہ تو تھے کچھ اُدھارن آپ کے جو کی ہم دینک جیون میں جن چیزوں کا اُفیوگ کرتے ہیں ان میں کہا کہا کون سا امبلپ آیا جاتا ہے بات کریں گے کی کاروکس لکھ سمو کاربونیل تتھا ہائیڈروکس سمو سے ملکر بنا ہوتا ہے کاروکس لکھ سمو یعنی یہ دیکھے گا R C O H یہ کیا ہے یہ ہمارا ہے کاروکس لکھ سمو یہ کس ملکر بنا ہوا ہے کاربونیل C1O اور OH یعنی ہائیڈروکس سمو سے ملکر بنا ہوا ہے اس کا سامانی فارمولا ہوتا ہے TN H2N O2 ٹھیک کاروکس لکھ امبلوں کو ہائیڈروکارون کے اوکس کرت یوگک بھی مانتے ہیں ہائیڈروکارون کون سے جیسے میتھین پروپین بیوٹین جب ان کا اوکسی کرن کیا جاتا ہے تو ہمیں امل پراخت ہوتا ہے جیسے میتھین میتھین کا جب ہم اوکسی کرن کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے میتھائیل ایلکول ملتا ہے اور میتھائیل ایلکول کا جب ہم اوکسی کرن کریں گے تو کیا بنے گا فارمیل ڈی ہائیڈ بنے گا اور جب فارمیل ڈی ہائیڈ کا اوکسی کرن کیا جاتا ہے تو کیا ملے گا پیٹا فارمیق ایسیڈ ڈھیان رکھے گا آپ اب ہم ان کے نامانکرن کی ویدھیوں کا ادھیان کریں گے نامانکرن کی دو ویدھیا جن میں سے پرطم ویدھی ہے ہماری سامان ویدھی اس ویدھی کے انسار یوگی کو کا نام آنکرن ان کے شروت پرابطی شروت یعنی ان کو کہاں سے پرابطی کیا جاتا ہے اس کے آدھار پر رکھا گیا ہے جیسے ہمارا یہ پہلا دیا ہوا ہے formic acid formic acid کو ہم formulus سے پرابط کرتے ہیں formulus کہاں ہوتا ہے چیٹی کے اندر formulus second acetic acid acetic acid ہمیں ملا ہے acetum سے اور acetum کھا ہے vinegar یعنی سرکے میں تیسرا ہمارا buteric amler جو کی ہمیں ملا ہے مکھن کو لیٹن میں ہم biterum کہتے ہیں یعنی butter سے پرابط کیا جانے والا buteric acid caprylic acid آپ کو معلوم ہے کہاں پایا جاتا ہے coconut میں پایا جاتا ہے اور coconut کو کیا کہتے ہیں caprylic کہتے ہیں جس سے ہم نے اس کا نام ہے caprylic amler پھر plant سے پرابط کیا جاتا ہے اس لئے اس کا نام ہے succinic acid lactic acid lactan جس کا عرض ہوتا ہے دودھ میں پایا جانے والا amler اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں lactic acid ہم بات کریں iupac پدھتی کے بارے تو iupac پدھتی میں mono carbox slick amler alkane carbox slick بیوتپن ہوتا ہے جسے alkane کے انتیم اکشر e کا وستha پن oic سے کرتے ہیں دیکھئے پہلا ہمارا ہے formic acid اس میں e کا وستha پن کریں گے تو کیا بن جائے گا methanoic بن جائے گا acedic amler سے کیا بن oic acid succinic amler butane die oic acid اور lactic amler 2 hydroxy propanoic acid یعنی جتنے بھی ہمارے alkane سے پرابطی کیے جانے والے جو amler ہوتے ہیں ان میں ہم e کا وستha pan oic سے کرتے ہیں دیکھئے سب میں oic لگا ہوا methanoic ethenoic butanoic دھیان رکھیں گے جب ان کے آپ iupac نام لکھیں ان کے ہم برگی کرن کی بات کریں دیکھئے مونو کاربوکس لک amler ڈائی کاربوکس لک amler اور ٹرائی کاربوکس لک amler جن میں ایک c ڈابل o h سم پایا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے مونو کاربوکس لک ڈائی کسے کہتے جن میں c ڈابل o h دو پایا جاتے ہیں انہیں ڈائی کہتے اب ہم ان کے ادھارن کی بات کرتے ہیں مونو کے ادھارن formic acid acetic acid propionic acid ڈائی کاربوکس لک کون کون سے ادھارن ہے oxalic acid اور melonic acid دیکھئے یہاں پر میں نے آپ سے کہا نا دو کاربوکس لک سم جڑے ہوئے رہتے اس لئے ہم اس کو ڈائی کاربوکس لک عملے کہتے ہیں ٹرائی ٹرائی میں ہم ادھارن لیں citric acid جس کے اندر تین دیکھئے ایک دو اور تین تین کاربوکس لک سم جڑے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ٹرائی کاربوکس لک عمل ابھی تک میں نے آپ کو بہت سارے عملوں کے نام بتائیں جو کی مونو کاربوکس لک عملے تھی اب کچھ میں آپ کو ڈائی کاربوکس لک عملوں کو بتاؤ ڈائی کاربوکس لک عمل جن کو یاد کرنا تھوڑا سا کٹھن ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ کو بتانے کی جس کے آدھار اے پی یدی آپ ان کو اس طریقے سے یاد کریں تو بھی ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں oh my such god apple pipe o کا مطلب ہوتا ہے oxalic oxalic کا formula آپ کو سبھی کو پتائے کیا ہوتا ہے c double h اب جب oxalic میں ہم 1 cs 2 جوڑ دیتے ہیں یعنی m melonic 1 cs2 جوڑ جاتا ہے پھر ہم ایک اور cs2 جوڑ دی تو کیا بن جاتا ہے succinic acid یعنی s پھر g 1 اور cs2 جوڑ دیتے ہم 3 تو کیا بن جاتا ہے pulmitic acid تو یہ سارے کے سارے ڈائی carbox lic acid ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک short form بنایا ہے o m s g a p جس سے آپ آسانی سے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں گے कی carbox lic عملik کے اندر کون کون سی سماویوتا پاہی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سماویوتا کسے کہتے ہیں سماویوتا بے یوگک جن کے آنویق سوطر سمان لیکن بوتک وار راسائنی گن بھن بھن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے آئیسومر کہلاتے ہیں اور اس پوری گھٹنا کو ہم کیا کہتے آئیسومر کہتے ہیں تو ہماری جو کاروکس لک عمل ہیں ان کے اندر ہماری جو پہلی سماویوتا پائی جاتی ہے وہ ہے شرنکھلا سماویوتا شرنکھلا سماویوتا کیا ہوتی ہے کاربن کی شرنکھلا میں پریورتن ہوتا ہے جہاں رکھئے کاربن کی شرنکھلا میں پریورتن ہوتا ہے اُدھارن دیا ہوا ہے C5 H10 O2 اب اس کے کتنے سماویوی بنا سکتے ہیں شرنکھلا سماویوتا کے انترگر دیکھئے پہلا دیا ہے پینت ایسید دوسرا 2 میتھائیل بیوٹی ایسید تیسرا 3 میتھائیل بیوٹی ایسید تینوں میں دیکھئے گا ان کا انسوطر تو ایک ہی ہے لیکن ان کی شرنکھلا میں پریورتن ہے اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں شرنکھلا سماویوتا کہتے ہیں دوسرا ہمارا ہے کریاتمت سماویوتا کریاتمت سماویوتا کسے کہتے ہیں جن کا انسوطر تو سمال ہوتا ہے لیکن کریاتمت سمو الگ الگ ہوتے ہیں دیکھئے ادھارن دھیا ہوا یہاں پر T4 H8 O2 اس کے کتنے سماویوتا بن سکتے ہیں کریاتمت سماویوتا کے آدھار پر دیکھئے پہلا ہے بیوٹی نوائک اصید میتھائیل پروپیونیٹ ایتھائیل ایتھیونیٹ ٹھیک ہے اب ہے اسثان سماویوتا اسثان سماویوتا کیا ہوتی ہے اسثان سماویوتا ایرو میٹک یوگی کو میں پائی جاتی ہے اس میں بنزین رنگ میں پرتی ستھاپی سمو کی اس تھی کے کارن یہ سماویوتا اتھپن ہوتی ہے یہ ہماری ہے بنزین رنگ یعنی بنجوائی کیسی ڈی 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 میں پرتی کیا بنائے گا پیٹا یہ اسثان سماویوتا تو دیکھیں یہ ابھی ٹو پوزیشن پہ لگا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے ٹو میتھائیل بنجوائی ایسیڈ جب یہ تھری پوزیشن پہ لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے تھری میتھائیل بنجوائی ایسیڈ جب یہ ہی پور پوزیشن پہ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پور میتھائیل بنجوائی ایسیڈ اور جب بھی اس ہی کس آ تا کی جوڑ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آب ہم سٹیکچر آف کاربوکس لک ایسیڈ یعنی کاربوکس لک ایسیڈ کی سنرچنہ کس پرکار کی ہوتی ہے تو کاربوکس لک سمو میں کاربوکس کاربن سے سنیو تی سبی آبند ایک ہی تل میں ہوتے ہیں تتھا ایک دوسرے سے ایک سو بیس کے کون دوارہ بلگیت رہتے ہیں کاربوکس کاربن کاربو نیل کاربن سے نیون لکھت انون آدی سنرچ ناو کے کارن کم الیکٹرون راگی ہوتا ہے دیکھ ایسا سنرچ ناو دی اور یہاں سے جب الیکٹرون یہاں شیفٹ ہو جائیں گے ان دونوں کے بیچ میں کیا فرم ہو جائے گا ڈبل bond بن جائے گا اور یہ positive ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم ان کی بنانے کی ویدیوں کا ادھیان کریں گے تو سب سے پہلی ویدی ہے ہماری پراتمک ایلکوہل ایبا الڈی ہائیڈ کے اوکسی کرن سے پراتمک ایلکوہل پراتمک ایلکوہل کا جب ہم اوکسی کرن کرتے ہیں strong oxidizing agent کی اوپستی میں تب یہ کاربوکس لک ایلکوہل نرمان کرتا ہے دیکھ یہ ہے ہمارا primary ایلکوہل جب ہم نے اس کا اوکسی کرن کیا ایلکوہل کی ایلکوہل کی اپستیتی میں تب یہ کیا بنا رہا ہے الڈی ہائیڈ بنا رہا ہے اور جب ہم اس الڈی ہائیڈ کا اوکسی کرن کریں گے تو کیا بنے گا بیٹا کاربوکس لک ایسی بنے گا یعنی آ سی ڈبل و یچ کاربوکس لک ایسی بنے گا ایسی ایک اور او دارن دیکھ ایسی 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 کس کی ایسی ایسان یس calling ایس 1 inherit to co 2O7 اور H2SO4 یہ دونوں ہی strong oxidizing isn't ہے جب ایتھنال کا oxy current کیا جائے گا oxy karak کی اپستی تیم ہے تو کیا بنے گا ایتھنال بنے گا ایتھنال کا ایتھنال بنے گا اور جب ایتھنال کا oxy current کریں گے k2cr2O7 کی اپستی تیم ہے تو کیا بنے گا بیٹھا یہ یہ بنے گا ایتھنوائک ایسیڈ یہ تو تھی ہماری ساتمک ایلکوہل سے اب ہم بات کریں دوتیا ایلکوہل یعنی آئیسو پروپائی ایلکوہل تو آئیسو پروپائی ایلکوہل کا بھی ہم انہی اوکسی کارک کی اپستی میں اوکسی کرن کرتے ہیں تو کیا بنے گا پہلے ایسی ٹون بنے گا اور جب ہم ایسی ٹون کا اوکسی کرن کریں گے تو بنے گا ایسیٹک ایسیڈ اور فارمک ایسیڈ دھیان رکھیے گا جب ہم پراکھمک ایلکوہل کا کرتے ہیں تو کیا بنے گا ایتھنوائک ایسیڈ بنے گا یا میتھنوائک ایسیڈ بنے گا اور جب ہم دوتیا کھلکوہل کا کرتے ہیں تو ایسی ٹون کا ہی نیرمان ہوگا سب ہم نے ایلی پیٹک پڑے تھے اب ہم ایرومیٹک کی بات کریں ایرومیٹک میں میں لیا ہی اپنے بینجائل الکوہل کا جب ہم اوکسی کرن کرتے ہیں اوکسی کارک کی اوپس تھی میں تو سب سے پہلے بنے گا بینجالڈی ہائیڈ یہ دیکھیں گا یہ کیا بنا بینجالڈی ہائیڈ اور جب ہم بینجالڈی ہائیڈ کا اوکسی کرن کریں گے تو کیا بنے گا بینجوائیک ایسیڈ مطلب کسی بھی اوکسی کارک کی اوپس تھی میں جو کی سٹرونگ رہتا ہے یادی ہم پرابل رہتا ہے اس کی اوپستیدی میں جب ہم ابھی گریہ کرتے ہیں تو ہمیں امل ملتا ہے چاہے وہ پراتمیک ایلکوہلو چاہے وہ دوتیاک ایلکوہلو چاہے وہ الیفیٹک کمپاؤن ہو یا پھر ایرومیٹک کمپاؤن ان سے ہمیں کیا ملے گا ہمیں ایسیڈ ملے گا دوسری ویدی کا ادھیان کریں گے وہ ہے ایلکیل بینجین ایلکیل بینجین ایرومیٹک کاروکس لک امل ایلکیل بینجین سے کرومک امل اتوہ چھاریے کے ایمنوپور دوارہ پرابل آکسی کرن سے برچت کیے جا سکتے ہیں کیسے بیسے تو ہم نے یہ ابھی کریا 11th میں ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن میں پڑی ہے تو تھوڑا سا آجم ریویزن کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بینجین ridγ پر پراتمک اور دوتیگ ایلکیل گروپ اس بھی لگا ہو کونکون سا پراتمک اور دوتیگ ایلکیل گروپ لگا ہو تو ابھی کریا آسانی سے ہو جائے گی دھیان رکھیں گا لیکن یادی بینجین رنگ پر ٹٹ بیوٹائل گروپ یہ لگا ہے تو ابھی کریا نہیں ہوگی دھیان رکھنا آپ لوگ کہ یادی بینجین رنگ پر پراتمک اور دوتیگ الکیل گروپ لگا ہے تو ابھی کریہ آرام سے ہو جائے گی لیکن ترتیق گروپ لگا ہوگا تو ابھی کریہ نہیں ہوگی کیوں کیونکہ ترتیق میں کاربن کے پاس ہائیڈروجن نہیں ہوتا تو یہ ابھی کریہ کس پہ رکھ رہی ہے کہ کاربن کے پاس کم سے کم ایک ہائیڈروجن کا ہونا بہت ضروری ہے تو پراتمک میں بھی ہوتا ہے اور دوتیا کے الکیل میں بھی مل جائے گا لیکن ترتیق میں اس کو نہیں ملے گا تو دیکھتے ہیں ہم یہاں ٹائلون کی کریہ جب ہم KMNO4 کی اپستیتی میں کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا انٹرمیڈیٹ کمپاؤن ملے گا اور یہ اس انٹرمیڈیٹ کمپاؤن کا جب ہم املی امادھیم میں کریہ کرائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا بیٹا بینجوائک امل کیونکہ اس کریہ کو ہم کہا کر رہے ہیں املی امادھیم میں کر رہے ہیں یہ پوری پروسیس دو سٹیپ میں ہوتی ہے پہلی سٹیپ میں کیا ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کمپاؤن بنتا ہے اور دوسری سٹیپ میں میں املکہ نرمان کرتا ہے اب یہاں پر آپ کو جو امپورٹنٹ بات یاد رکھنی ہے کی بینجین رنگ سے جو سائٹ چین لگی ہوئی ہے یہ سائٹ چین کیا ہوتی ہے اوکسی کرن کی کریہ میں اوکسیڈائز ہو جاتی ہے اور اوکسیڈائز ہو کر کیا بناتی ہے املکہ نرمان کرتی ہے تو پراثم سٹیپ میں ابھی ہم اس کے پہلے سٹیپ میں دیکھیں تو جب ہم اس کی کہ MNO4 کے ساتھ ابھی کریہ کرتے ہیں تب کیا ہوگا تب کیا ہوگا CH3 کو وہ کس میں کنورٹ کر دے گا C00 C00 رنائن میں کنورٹ کر دے گا اور اگلی ابھی کریہ یعنی جب ہم اس کی ابھی کریہ acidic میڈیم میں کرتے ہیں تب یہ املکہ نرمان کر لیتا ہے کچھ ادھارن یہ دیکھے گا یدی بینجین رنگ سے سائیڈ چین میں الکیل گروپ کتنا بھی بڑا کیوں نہ جڑا ہوا ہو وہے کیا کرتا ہے اس کو املکہ پریبارتید کر دے گا جب ہم اوکسیکرن کی گریہ کریں گے تو وہ املکہ پریبارتید ہو جائے گا دیکھے گا اس میں CH2 CH2 CH3 یہ گروپ جڑا ہوا ہے اور کیا بن رہا ہے بینجوائک ایسید اسی پرکار آپ یہاں دیکھیں گے CH CH3 CH3 جب ہم اس کا اوکسیکرن کر رہے ہیں کم اینا فور کی اوپستیدی میں تو کیا بن رہا ہے بینجوائک ایسید بن رہا ہے اب آپ دیکھتے ہیں C C سے تین الکیل گروپ جڑے ہوئے ہیں لیکن اس C کے پاس ہائیڈروجن نہیں ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں ہائیڈروجن اتھی آوشک ہے یعنی ہائیڈروجن نہیں ہوگا تو یہ ابھی کریا آگے نہیں ہوگی دھیان رکھی گا اس سائیڈ چین میں جو کاربن لگتا ہے اس کے پاس کم سے کم ایک ہائیڈروجن ہونا بہت ضروری ہے اس کی اگلی ابھی کریا ہے نائٹرائل اور ایمائیڈ سے نائٹرائل نائٹرائل اتھپیرک کی اپستیتی میں پہلے ایمائیڈ بنائیں گے اور ایمائیڈ کا جب ہم جلپ گھٹن کرتے ہیں تب یہ املکہ نرمان کرتے ہیں لیکن یادی اس ابھی کریا کو ہمیں یہی روکنا ہے تو ہم کیا کریں گے جہاں پر مردور رییکشن ہوتی ہیں مردور رییکشن کے لیے جن پریشتیوں کی آوش شکتہ ہوتی ان پریشتیوں کو یہاں پر اتھپن کرنا پڑے گا تب جا کے یہ ایمائیڈ پر رکھتی ہے ابھی دھیان رکھے گا آپ لوگ نہیں تو یہ سیدھے املکہ نرمان کرے گی کچھ ادار اور ہیں جیسے ایثینا بنتا ہے اسی پرکار بینجامائٹ کو جب ہم گرم کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا بینجوائے کامل اور امونیا بھار نکلے گی یہ ابھی کریا ہے گریگناٹ ابھی کرمک سے یہ ابھی کریا بہت ہی مہت پون ابھی کریا ہے کیوں کیوں کی یہ ابھی کریا ایکزام میں پوچھی جاتی ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہے آپ کو میں ایک ٹرک بتا رہی ہوں یاد رکھنے کے لئے جہاں سے سمجھے گا گریگناٹ ابھی کرمک کیا ہے گریگناٹ ابھی کرمک RMG X ٹھیک ہے تو ہم RMG X بناتے یعنی R X کی کریا جب MG کے ساتھ کریں گے تو کیا بن جائے گا RMG X بن جائے گا تو گریگناٹ ابھی کرمک کی کریا جب ہم کاربان ڈائی آکسائیڈ کے ساتھ کرتے ہیں کس کے کی اپستیدی میں شوش کے اتر کی اپستیدی میں تب یہ کاربوکس لون کا نرمان کرے گا اور جب اس کا ہم املی مادیم میں کریں گے تو ہمیں کیا پرابط ہوگا کاربوکس لک املی پرابط ہوگا جدی ہم اس کو کریا بیدی کے آدھار پر دیکھیں سمجھ یہ دیکھے گا یہ ہے ہمارا گریگناٹ ابھی کرمک اور یہ ہمارا کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے دیکھ یہاں کیا لکھا ہوا ہے the nucleophilic carbon in the grignard reagent adds to the electrophilic carbon in the polar carbonyl group electrons form the C double bond O move to the electronegative oxygen creating an intermediate magnesium carboxylate complex اس میں یعنی کیا ہو رہا ہے یہ جو carbon dioxide ہے carbon dioxide سے oxygen جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں electronegative رہیں گے اور carbon partially positive رہے گا ٹھیک ہے اور CH3 mgbr میں کس میں بیٹا CH3 mgbr میں یہ CH3 رہے گا اس کا جو carbon ہے یہ magnesium کی تلنہ میں جیدہ electronegative ہوگا تو کیا ہوگا mg کے اوپر کیا جائے گا positive charge جائے گا اور CH3 کے اوپر negative charge جائے گا تو یہ جو bond رہتا ہے ہمارا یہ shift کرے گا کہا اٹیک کرے گا carbon کے اوپر اٹیک کرے گا جب carbon کے اوپر اٹیک کرے گا تو کیا بنے کیا کہلائے گا intermediate magnesium carboxylate complex کہلائے گا کیونکہ یہ unstable ہے اور جب اس کی ابھی کریا ہم املی مادھیم میں کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا CH3 COOH جو کیا کہلاتا ہے ہمارا carboxylate املی یہ ہمارا second step ہے تو second step کیا لکھا ہو آئے this is the work up step a simple acid base reaction یعنی املی اچھار کی اپسیدی میں کرتے ہیں تو protonation of the carboxylate oxygen تو carboxylate oxygen کا کیا ہو جاتا ہے protonation ہو جائے گا اور کیا create کرے گا carboxylic acid کیا بنے گا یہ last man carboxylic امل بنے kishore kishore avasthah sambandit samasya o ke paramrsh hitu samarpit omang kishore helpline ke toll free number 1 4 4 2 5 par sampar karen